شراب بندی شراب بچوانی شراب کی حوم ڈیلیوری ہوتی ہے تو فر یہ پولیس پرشاسن جو شپت گرہن کیا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہی بات سامنے آتی ہے کہ پولیس پرشاسن نے شپت لینے کی بات گئی تھی تو انہوں نے شپت لے لیا لیکن وہ شپت صرف لینے تک ہی رہ گئی آگے کی جو کارواہی ہے وہ کہیں ہوتی بھی نہیں دکھری ہے، تسکر لوگ آرام سے بہار میں آتے ہیں اور شراب کی تصور کسکری جو ہے وہ جم کر کے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی کہ مدوبنیز زلے کے جوینگر ریلوے سٹیشن پر جی آر پی کے پولیس پرشاہ سن نے مد ندیش جس سے شراب پینہ صحت کے لیے ہانکہ رکھے خاص کر کے یہی سندیز دینا چاہتے تھے لیکن وہی ریلوے سٹیشن کے آس پاس جہاں پر وہ خڑے ہو کر کیے یہ بھاشن دے رہے تھے وہی شراب ریلوے سٹیشن کے آس پاس سے شراب کی جو بھکری ہے بھڑلے سے ہو رہی تھی آپ کو بتا دی کہ دیشی ویدیسی ہوم ڈیلیوری تمام ترکی چیزیں جو ہاں وہ ہو رہی تھی اس کے لیے پولیس پرشاہ سن کیوں نہیں کاروائی کرتی ہے جبکہ ان کے آنکھوں تلے شراب خوب بیچا جا رہا ہے اس کے سمعے میں ایسے وقت میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مو میں رام بگل میں چھوڑی یعنی کی پولیس پرشاہ سن جو ہے پولیس جو ہے صرف کہنے کے لیے کہتی ہے کہ شراب بندی کے لیے انہوں نے شپت گرہن کیا ہے لیکن کرنے میں کچھ اور ہی دکھتا ہے ایک طرف کہاں سامنے میں وہ بات کہتے ہیں شپت گرہن کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے آنکھوں کے سامنے دھڑلے سے شراب کی تذکری ہوتی ہے ایسے میں کیوں شراب بندی کانون لاغو کیا گیا ہے کس لیے لاغو کیا گیا ہے کیا صرف آم جنتہ کو دھوکہ دینے کے لیے یا پھر آم جنتہ تک ایک اچھی ایمیج بنانے کے لیے بیہار میں بردی دھاری پولیس لوگوں کو سراب پینے کی سپت دلائے آ جاتا ہے تو وہیں پولیس کے سہیوگ سے پوری بیہار میں ہر جگہ ہر مادھیم سے ریل بس یا بیبین مادھیم سے سرابوں کو کھلے آم تسکری کرائے جاتا ہے اور سراب تسکروں کو سنگرکشن دیا جاتا ہے اس کے لیے پولیس کو پوری چھوٹ ملے ہوئی ہے یہ سپت دلانا یا ایک ڈراما ہے اور بردی کے آر میں اپراد پھلنے پھلنے کی پوری چھوٹ ملے ہوئی ہے ہتیا ڈکیتی رہ جانے سراب کی تسکری انپرکاروں کی تسکری جاری ہے ہم اس سپت گرہن سمارو کو ناٹک ثابت کرتے ہوئے سرکار سے مانگ کرتے ہیں سراب پینے کے ہی سپت نہیں دلائے جائے اپراد پر روک لگانے کے لیے سراب بیچنے کے لیے سراب بیچوانے کے لیے بھی سپت ہونی چاہیے بھوسن سنگھ بھاکپا مالے پرخن سچیب جائنگر اپراد پینے کے لیے بھی سپت لیتا ہوں کی میں عجیبن سراب کا سیبن نہیں کروں گا میں کرتب پلپکت رہوں اتھوانا رہوں اپنے جائنگ جیبن میں اپنے جائنگ جیبن میں وہ سراب سے سمبت جتیدی سراب سے سمبت جتیدی میں کسی پرکار سے ساموی نہیں ہوں گا سراب بندی کو لازو کرنے کے لیے سراب بندی کو لازو کرنے کے لیے جو بھی جیدی سمبت کاربائی آپ کے خطیت ہیں جو بھی جیدی سمبت کاربائی آپ کے خطیت ہیں اسے کروں گا یدی سراب سے سمبت جتیدی تو اب جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ پولیس پریشیاسن جو ہے وہ شپت گرہن جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا تھا یہ شپت اور کس طریقے سے توٹی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے فیران اس قبر مرتا ہے یہ نامے کو کو دیجئے جا ست مشکار موسیقی